جزاکم اللہ احسن الجزا جن کے کتاب کو سننے کے لئے سامعین بہت بیتاب ہیں اور ان کو دیکھنے کے لئے تڑپ رہے ہیں آپ انشاءاللہ حقیقت قادیانیت کی عنوان پر کتاب فرمائیں گے اور آپ کا کل بھی بعد نماز مغرب مجد فاطمہ گوینپور میں شعیت کے متعلق کتاب ہوگا آپ تمام سے عدبن گزارش کی جاتی ہے خامشی کا مظاہرہ فرمائیں اور یہ کتاب ساڑھے نو بجے تک حافظ جلالدین قاسمی صاحب کا ہوگا پھر اس کے بعد آئے ہوئے تمام لوگوں کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے کھانے سے فارغ ہو کر آپ اپنی نیک دعاوں کے ساتھ اپنے اپنے گھر لوٹنے کی کوشش فرمائیں میں استاذ مکرم حافظ جلالدین قاسمی صاحب سے عدبن گزارش کرتا ہوں کہ وہاں اپنے موضوع پر ہم کو اور تمام سامعین کو مستفید فرمائیں اور بچوں سے عدبن گزارش کی جاتی ہے کہ اس عنوان پر حافظ صاحب کتاب کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں آپ پوری طرح قامشی کا مظاہرہ فرمائیں موسیقی موسیقی نحمده ونستعر ندور ونستغفر ونعوذ بالله من شوری عن فصلی ومن سیاتی اعمالنا من یادی اللہ فلا مذل لکھ ومن یدل فلا رضی لکھ واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک لکھ واشهد ان محمد النبت هو رسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین اعمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لکم اعمالكم ويقفر لکم ذنوبكم ومن یتعی الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعہ ظلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیين وكان اللہ بكل شيء علیم حضرات علماء کروم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع بحث قادیانیت ہے آج ہم اس تحریک کی نشع و نمع کی ہر ہر منزل اور اس کے ارتقاء کے ایک ایک لمحے کا جائزہ نہیں لیں گے بلکہ ہماری بحث کا دائرہ اس تحریک کے اساسی عقائد تک محدود رہے گا اور یہ جائزہ ایک غیر جانددار محقق اور طالب حق کا ہوگا سکھ حکومت کے آخری اہد میں سن اٹھرہ سو انتالیس یا چالیس میں زلا گروداس پور کے ایک قصبہ قادیان میں اس تحریک قادیانیت کے بانی کا جنم ہوا نام غلام احمد رکھا گیا باپ باپ کا نام غلام مرتضی تھا اور یہ مغل خاندان کی ایک خاص شاخ ایک مخصوص برانچ برلاس سے تعلق رکھتا تھا اہد شباب میں مرزا صاحب نے سیال کوٹ کے ڈپٹی کمیشنر کی کچہری میں چار سال ملازمت بھی کیے حضرت کو بہت ساری بیماریاں بھی تھیں مثلا درد سر سر کا درد رہنا دوران سر چکر آنا تشنج قلب اور ڈائی بیٹیس تو اتنا شدید تھا کہ ان کے صحابہ لکھتے ہیں کہ بسا اوقات چوبیس گھنٹے میں سو سو بار پیشاب ہو جاتا تھا گویا عوارز زوف جتنے بھی ہو سکتے ہیں مرزا صاحب کے شامل بدن اور شامل حال تھے مرزا صاحب کافی ذہین تھے اور ذہانت کا اندازہ ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے کوئی آگ میں ایسے ہی چوراسی کتابیں تصنیف نہیں کر دے گا یہ شخص چوراسی کتابوں کا مصنیف ہے لیکن ان کی تحریروں کو بغور پڑھنے والا قاری یہ سمجھ لے گا کہ حضرت کے رخش قلم کی جولانیوں کا جو میدان ہے وہ میدان صرف وفات مسیح مسیح موعود نبوت کا جریان اور اس سے کچھ وقت بچا تو حرمت جہاد رہا کہ جہاد حرام اس تحریر کے قادیانیت کے بانی کا یہ ایک مختصر سوا نہیں خاکا تھا جو میں نے پیش کیا اور احادیث کا ابتال کیا رد کیا اس لیے کہ ان کے رد اور ابتال کے بغیر اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنا بڑا ہی مشکل تھا تو پہلے دور میں انہوں نے مجددیت کا دعویٰ کیا دوسرے دور میں انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور تیسرے مرحلے میں اپنے پیش رہوں مثلا مسیح مقذاب اسود انسی جیسے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر ڈالا اور اس بات کو ثابت کرنے کے لئے ان کا قلم ترہ ترہ کی مضبوحی حرکتیں کرتا رہا آئیے یہ دیکھیں کہ سچ مچ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے میں نے سور احزاب کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے واللہ کہتا ہوں کہ اگر اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا جائے تو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ فوراً بول اٹھے گا کہ سچ مچ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلم کے بعد کوئی نبی آنے نہیں آئیے ہم اس آیت کریمہ کی تحلیل اور انیلیسس کی طرف چلتے ہیں غور فرمائیے آیت کریمہ میں چار ٹکڑے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ چار ٹکڑوں میں اتنا گہرہ ترابط ہے کہ اس ربط کو دیکھ کر کہ وجدان پھڑک نہیں مہک اٹھتا ہے پہلا ٹکڑا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُم یہ محمد ہیں نام لے کر اللہ نے فرمایا تاکہ کسی کو اشتبا نہ رہے کہ کوئی دوسرا بھی ہے یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ زیڈ کے جو ہے باپ نہیں لیکن یہ اس کا ستی مفہوم ہے حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ کی حقیقی اولاد تو ہوگی مگر زندہ نہیں رہے گی اس ٹکڑے میں یہ بات بتا دی آپ کی حقیقی نرینہ اولاد ہوگی نرینہ کی قید لگا لیجی نرینہ اولاد ہوگی مگر وہ زندہ نہیں رہے گی اب ظاہر ہے سوال پیدا ہوا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تو آپ کا یہ نشن پھیلائے گا کون اسی وجہ سے ولیکن لائے گیا عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ لیکن چاہے مشددہ ہو چاہے مخففہ ہو یہ استدرات کے لئے آتا ہے اور ہم نحو کی ابتدائی کتاب میں اس طرح پڑھا ہے ولیکن للاستدرات ولیکن للاستدرات اور استدرات کا معنی کیا ہوتا ہے لدفعی توہم ناشی من کلام سابق کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لئے آتا ہے تو وہم کیا ہوا تھا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تو آپ کے مشن کو آگے کون بہائدہ یہ وہم پیدا ہوا لہذا آپ کی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی مگر آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی یہ آپ کی مشن کو لے کر بڑھے گی کیا آپ امت کے روحانی باپ ہیں یہ دلیل لے دلیل اس طرح وَا نَبِي حُرِرَة رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ وَلَيْهَ سَلَّمَا قَال اِنَّمَا اَنَا لَكُم مِثُلُ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ قِبْلَةَ وَلَا يَسْتَبِّرْهَا وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهَا اَنِرْرَوْتِ وَالْرِمَّةِ رَبَاهُ النَّسَي فِي كِتَابِ طَحَارَةِ حضرت ایمامِ نَسَيث حدیثِ پاکتو ایسے ہی کتاب الطَحَارَةِ کے اندر نصیت ملائیں اور ابھی جیسا کہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہی ہوں یہ اِنَّمَا کا مفاد ہے اِنَّمَا أَنَا لَكُم مِثْلُ الْوَالِدِ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہی ہوں اُعَلِّمُكُم میں تم کو سکھلاتا ہوں کیا سکھلاتا ہوں یہی کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا کو جائے تو کعبہ کی طرف نہ تو مو کرے اور نہ تو پیٹ کرے اور دوسری چیز دہانے آسے استنجہ نہ کرے اور آپ کہتے تھے کہ استنجے کیلئے تین ڈھیلے لیلیا کرو وَقَانَا يَأْمُرُ بِسَلَا سَتِي أَحْجَارِن اور آپ نے ممانک فرمائی ہے کہ کوئی آدمی ہڈی سے یا گوبر سے استنجہ کرے مستقل یہ ہے کہ اِنَّمَا أَنَا لَكُم مِثْلُ الْوَالِدِ میں تمہارے لیے باپ ہی کی طرح ہوں تو آپ امت کے روحانی باپ ہوئے اور وَلَا کی رسول اللہ کہہ کر کے اسی وحم کو دور کیا گیا ہے کہ آپ کے حقیقی نرینہ اولاد تو نہیں رہی گی کہ آپ کو مشن کون چلائے گا اس وحم کو دور کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کی روحانی اولاد آپ کی رسالت کو ماننے والی امت یہ آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے گی اور پھر وَخَاتَمَ النَّبِيِ اللَّهِ کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ امت کثیر لوگی کثیر کا مطلب نبوت جب ختم ہو گئی ہے جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو امت کثیر سے اکثر اور اکثر سے کثیر ترین ہوتی چلی جائے گی تو گویا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِمْ مِرْرِجَالِكُم میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی اور وَلَا کی رسول اللہ سے بتایا گیا کہ آپ امت کے روحانی باپ ہوں گے آپ کے روحانی بیٹے آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور وَخَاتَمَ النَّبِيِن سے روحانی اولاد کی کسرت کا ویان ہے اس سے پہلے کہ ہم خاتم النبیین کی تشریح کریں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَةٍ کو بھی سمجھ لیتے ہیں آخر وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَةٍ یہ جملہ لانے کی کیا ضرورت تھی اس کا کیا ربط ہے اس کا ربط در حقیقت حضرتِ امام ابن کثیر نے بتایا ہے کیا کہا ہے وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّن کیا فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَةٍ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ اللَّهُ آلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَ کیا بات ہے ہر چیز کا جو عالم ہو وہ عالم ہوتا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَةٍ ہر چیز کا عالم ہے تو عالم ہوا نا ایک ہوتا ہے جاننے والا ایک ہے ہر چیز کو جاننے والا تو وہ عالم ہوا حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ قَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ آلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَ اللَّهُ زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھی جائے کس کو رسالت دی جائے گویا اللَّهُ آلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَ کی طرف اشارہ کر دیا گیا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَهِنْ عَلِيمًا سے اگر کوئی آپ کے ختم نبوت کو تسلیم نہ کرتا ہو تو برحقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفتِ علم کے اندر تصرر کرتا ہے اور یہ سراسر شرک ہے لہذا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مشرک ہے یہ رق ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَهِنْ عَلِيمًا کا انہیں پہلے تین ٹکڑوں سے اور اس پر اضافہ کیا ہے امام ابن کثیر نے کہ فَحَادِهِ الْآَيَةُ النَّسُّنْ یہ آیتِ کریمہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنْ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَهِنْ عَلِيمًا یہ آیت نص ہے کس بات میں فِي انہو لا نبی عبادہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آگے لکھتے ہیں وَعِدَا كَانَ لَا نَبِيَ بَعْدَ فَلَا رَسُولَ بَعْدَ کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو آپ کے بعد کوئی رسول بھی آنے والا نہیں بِالطریکِ الْأَحْرَى وَالْأَوْلَى اولا اور احْرَى طریقے سے کیوں فَإِنَّا مَقَامَ الرِّسَالَتِ خَاسٌ مِن مَقَامِ النُّبُوعَةِ فَكُلُّ رَسُولِ النَّبِيُّن وَلَا يَنْعَكِسِ فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا اس لیے کہ رسالت نبوت سے اخص ہے مقامِ نبوت مقامِ رسالت اخص ہے اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوگا الٹا نہیں ہر رسول نبی ہو سکتا ہے مگر اس کا الٹا نہیں یہ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر تھی در حقیقت میں نے ان چار جملوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی خاتم النبیین کا مطلب نبی نے کیا بتایا ہے وہ ہم دیکھیں اس لیے کہ نبی کی تفسیر وہ محتبر مانی جائی گی آپ نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا کی ہے یہ حدیث دیکھیں وعن سوبانا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی یعبد الاوثان وإنه سيكون في امتی سلاسون کذابا رواہ ترمیدی فی کتاب الفتن حضرت امام ترمیدی حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن ملائے ہیں رابی حضرت سوبان ہیں حضرت سوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کی میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرقین کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ ان کی طرح بتوں کی پوجہ کرنے لگیں گے اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے اور یہ تیس جھوٹے ان میں سے ہر ایک یہ گمان کر رہا ہوگا کہ وہ نبی ہے وَعَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّن جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور آپ نے آگے فرمایا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خود خاتم النبیین کی تفسیر کر دیئے کہ لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور عربی طالب علم جانتا ہے کہ اگر نکرہ تحتن نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے دیکھیں یہاں لا نبی عبادی نبی نکرہ ہے اور لا حرف نفی ہے اور نکرہ تحتن نفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد نہ کوئی حقیقی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی تشریعی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی ذلی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی بروزی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی اکسی نبی آنے والا ہے ان تمام چیزوں کا رد اس حدیث پاک سے ہو گیا چلیئے ایک حدیث پاک اور ملالیں بات اور واضح ہو جائے حدیث اس طرح وان الزہری سمیع محمد ابن جبیر ابن متع من ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماہی اللذی یمحا بیالکفر وانا الحاشر اللذی یخشر الناس والاقب وانا الاقب والاقب اللذی لیس بعدہ نبیون رواح مسلم کی کتاب الفوائل حضرت امام مسلم حضرت جبیر ابن متعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں محمد ہوں میں احمد ہوں میرے ایک نام محمد ہے میرے ایک نام احمد ہے اور میں ماہی ہوں میرے ذریعہ کفر کو مٹا دیا جائے گا اور میں حاشر ہوں لوگ میرے ایڈی کے اوپر جمع کیا جائیں گے اور میں آقب ہوں اور آقب کی تفسیر آپ نے فرمائی والآقب اللذی لئیس بعدہ نبی جن آقب وہ ہے جس کے بعد نبی نہیں ہوتا عجیب بات تو یہ کہ یہاں بھی نکرہ تحتن نفی ہے لئیسا یہ حرف نفی ہے اور نبی نکرہ ہے نکرہ تحتن نفی آیا اموم کا فائدہ اس نے دیا آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نبی آنے والا نہیں ہے بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں اس حدیث کو پڑھنے کے لیے یہ تمہید پیش کر دینا ضروری ہے تمہید یہ ہے کی زندگی کو ہمیشہ اہدے توفولیت میں نہیں رکھا جا سکتا اس اجمال کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم اور حووہ اس دنیا میں آئے ان کے خاندان اور ان کی نسل کی ابتداء میں لوگوں کا شعور اور لوگوں کی فکری اور عملی صلاحیت بچپنے میں تھی اہدے توفولیت میں تھی زندگی ارتقہ پذیر رہی ترقی کرتی رہی اور جیسے جیسے زندگی ترقی کرتی رہی لوگوں کا شعور اور فکری اور عملی صلاحیت ترقی کرتی رہی یہاں تک کہ زندگی اہدے توفولیت کو پار کر کے اہدے شباب میں آگئی اب زندگی کامل ہو گئی انسانوں کا شعور مکمل ہو گیا انسان کی فکری اور عملی صلاحیتیں ترقی کے عوج کمال کو پہنچ گئیں لہذا ضروری ہوا کہ اب کوئی کامل نبی بھیدہ جائے اب کوئی کامل شریعت بھیدی جائے اب کوئی کامل دستور حیات دیا جائے کامل فلوسفی آف لائف دی جائے کہ اس کے بعد پھر کسی اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت لپڑے لہذا اللہ تعالی نے اس وقت خاتب النبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا آپ کامل نبی کامل شریعت کامل دستور حیات لے کر کے آئے اور یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ میں نے اس آیت کریمہ پر اس تناظر میں دیکھا ہے شاید آپ مرتبط ہیں ایک نکتہ یہاں اور کہ جب تک انسانوں کی اکنے خام رہیں انسانوں کا شرور ناپختہ رہا انسان کی فکری اور عملی صلاحیتیں خام رہیں اسی کے مطابق وہی اتر کر کے ان کے اوپر پابندیاں لگا دیا کرتی تھی وہی آتی رہی پابندیاں لگاتی رہی ضرورت پڑی کہ اب ایک کامل شریعت دے کر کے جو پابندیاں لگانی تھی لگا دی جائے اس کے بعد انسانیت کے اوپر کوئی پابندی نہ لگے لہذا خاتم النبی ان کو بھیج کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے جتنی پابندیاں لگنی تھی لگا دی گئیں اب قیامت تک کوئی پابندی اس امت کے اوپر نہیں لگے گی یہ مطلب ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو در حقیقت امت کا جو حق ہے مذہبی اس کو سلب کرتا ہے کوئی نبی اگر دعویٰ کرے جھوٹی نبوت کا تو در حقیقت امت کی اس آزادی کو سلب کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ارتقاء پذیر رہی اہد شباب میں پہنچ گئی کمال تک پہنچ گئی اور ایک کامل شریعت دے دی گئی اب دیکھئے کہ آپ کا اہد آپ کا اہد ایسا ہے کہ آپ کی بیست کا ایک سیرہ تو اس آخری اہد سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سیرا قیامت سے ملا ہوا ہے بیچ میں کوئی منزل نہیں ہے دلیل دلیل اس طرح وَاَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال بُعِسْتُ أَنَا وَسَّاتَكَحَاتَئِن رواح البخاری فی کتاب الرقاق حضرت امام بخاری صدیصت پاک کوئی سے کتاب الرقاق ملا ہے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری بیسط بُعِسْتُ أَنَا وَسَّا میری بیسط بہی میں نے بتایا نہیں کہ آپ کی بیسط کا ایک سرہ آخری اہد سے متصل ہے اور دوسرا سرہ قیامت سے متصل ہے بُعِسْتُ أَنَا وَسَّاتَكَحَاتَئِن میری بیسط اور قیامت کے آنے کو اس طرح سمجھ سکتے ہو جیسے میری یہ دو انگلیاں ظاہر ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ بیچ میں نبوت کی کوئی منزل نہیں ہے آپ کی بیسط کا پہلا سرہ متصل ہے آخری اہد سے اور دوسرا سرہ متصل ہے قیامت سے وہ اس تُعَنَا وَسَّا تَقَحَاتَئِن ربحال بخاری پی کتاب الرقاق بیچ میں کوئی منزل نبوت نہیں ورنہ لازم آئے گا اور کوئی ماہر نفسیات اس بات کو ماننے کے لئے تھے یار میں سائیکلوجی کا طالب علم اس بات کو ماننے کے لئے تھے کہ زندگی ہمیشہ اہدت وفولیت میں رہے اب میں آپ سے ایک سوال کموں کی نبی ہمارے خاتم النبیین ختم نبوت کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں میں جو سمجھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے ریپیٹ کرتا ہوں ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے بلکہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی تو ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی یہ مطلب ہے لہٰذا اس تشریح کے دائرے میں وہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے ان کا آنا تو مقدر ہے تو تو آئیں گے بچودے آسمان پر رہے ہیں قرب قیامت میں آئیں گے تو ایک نبی تو آ رہا ہے نا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا اسے اعتراض کا دفعہ ہو گیا کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی آپ کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی آپ قیامت تک کے نبی ہیں ختم نبوت کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو نبوت پہلے ملی چکی ہے کوئی استحالہ نہیں ہے جس طرح کسی ملک کا حکمرہ کتی دوسرے ملک میں چلا جائے تو وہ حکمرہ نہیں رہتا حکمرہ ہے وہ مثلا ہمارے ملک کا پرائی منسٹر اگر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو پرائی منسٹر اندرے گیا ہے پرائی منسٹر ہے حکمرہ ہے مگر جہاں گیا ہے وہ دوسری حکومت میں وہاں کے قانون کو منسوخ نہیں کر سکتا نہ وہاں کوئی قانون نافذ کر سکتا ہے یہ تو ایک بدیہی مثال ہے ایک صاف اور ستری مثال ہے کہ کسی دیش کا حکمرہ کسی دوسرے ملک میں دیش میں چلا جائے تو حکمرہ ہے وہ مگر جہاں گیا ہے جس دیش میں گیا ہے وہاں جا کر وہاں کے قانون کو منسوخ نہیں کر سکتا اور اپنے قانون وہاں نافذ نہیں کر سکتا ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو نبی ہوں گے مگر کوئی قانون نافذ نہیں کریں گے اور نہ شریعت محمدیہ میں سے شریعت کے کسی شک کو باطل کریں گے منسوخ کریں گے یہ مطلب ہے ختم نبوت کا ختم نبوت کا مطلب سمجھنا ہے اب خاتمیت کا مطلب ہی سمجھ لو سوال یہ ہے مرزا صاحب کا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے تو بھئی صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں نے کون سی غلطی کر دی تھی کہ یہ رحمت رک گئی یہ رحمت جاری رہنی چاہیے تھی مرزا صاحب کا یہ اتراز ہے نا یہ نبوت ایک رحمت یہ سوگرہ تسلیم قضیہ کا سوگرہ تسلیم نبوت یقینا رحمت ہے یہ ہم مانتے ہیں اس میں ہم اور مرزا دونوں متفق ہیں نبوت رحمت ہے قبرا کیا ہے نبوت جاری رہنی چاہیے یہ قبرا تسلیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے نقض اجمالی ہے میرا اس کے اوپر ہمتے مپڑے ہیں نقض تفصیلی ہو سوگرہ اور قبرا دونوں مسلم نہیں ہیں اور نقض اجمالی کا مطلب آپ کو سوگرہ تسلیم نہیں ہے قضیہ کا اور پھر قبرا تسلیم نہیں ہے جی تو نقض اجمالی ہے اس پر مجھے قبرا تسلیم نہیں ہے اس قضیہ کا قضیہ کا قبرا تسلیم نہیں ہے بولے تو قضیہ کا قبرا یوں تسلیم نہیں ہے کہ نبوت کیوں جاری رہنی چاہیے اس کو واضح کیا جائے تو خاتمیت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت رحمت ہے اور خاتمیت کا ہم مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ نبوت جو پہلے تغیر پذیر تھی بدلتی رہتی تھی اب وہ کامل شکل میں آ کر کے غیر مبدل ہو کر کے انسانیت کو دے دی گئی اب قیامت تک یہ رحمت انسانوں کے پاس رہے گی چھینی کہاں ہے کہ کہاں جائے کہ جاری رہے اعتراض تو جب ہوتا کہ چھین لی گئی ہو اور یہاں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ نعمت چھین لی گئی ہے اس لیے کہ وہ نعمت نبوت جو پہلے تغیر پذیر تھی اب غیر مبدل شکل میں انسانوں کو دے دی گئی قیامت تک یہ نعمت انسانوں کے ساتھ ہے جب ہے تو پھر کسی نبوت کو لانے کی کیا ضرورت ہے رحمت تو پہلے تو موجود ہے ضرورت تو اس وقت پڑتی جب یہ رحمت چھین جاتی چھینی کہاں ہے غیر مبدل شکل میں دے دی گئی یہ ہے خاتمیتِ مصطفیٰ کا مطلب مرزا صاحب نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے ان کا ایک مفروضہ ہے ایسا پوزیشن ہے کہ ہدایت اور نجات اور فلاح کے لیے مخاطباتِ الٰہیہ اور مقالماتِ الٰہیہ کا ہونا ضروری ہے خدا کلام کرنا چاہیے انسان سے خدا کا مقالمہ ہونا چاہیے انسان سے تو ہدایت نجات اور فلاح کے لیے مخاطباتِ الٰہیہ اور مقالماتِ الٰہیہ کا ہونا ضروری ہے یہ مرزا صاحب کا مفروضہ ہے اس لیے کہ قرآن از اول تا آخر پڑ جائیے ہدایت اور نجات اور فلاح کے لیے کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مقالماتِ الٰہیہ اور مخاطباتِ الٰہیہ شرط ہوں کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کی جو سات شرطیں بتائی گئی ہیں ہدایت کے مراتبِ سباہ کیا ہے؟ آؤ دیکھ لیتے ہیں الیفلام مین ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل ایلیک وما انزل من قبلک وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنون أُوْلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمِّ مِّرْرَبِّهِمْ أُوْلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمِّ مِّرْرَبِّهِمْ أُوْلَائِكَ عَلَىٰ هُدَم Between Canada وَأُولَائِكَ هُمُوا المفلْحون یہاں ہدایت اور فلاح کے لئے نجات کے لئے سات چیزیں دی گئی ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سات چیزیں ہدایت اور فلاح کے لئے ایک جامع مصاب ہیں پہلی شرط کیا ہے ایمان بالغیب اب اگر مقالمات الہیہ اور مخاطبات الہیہ کو نجات اور فلاح کے لیے شرط مان لیا جائے تو ایمان بالغیب کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے اس لیے کہ مخاطبات الہیہ اور مقالمات الہیہ یہ زد ہیں ایمان بالغیب اللہ کلام کرنا تو ایمان بالغیب آ رہی ہے ایمان بالغیب کے منافی ہے اب دیکھیں وہ کون کون سے مراتیب ہیں ساتھ ایمان بالغیب جس سے رد ہوتا ہے اس مفروضے کا جو مفروضہ بھی میں نے بہن کیا دوسری شرط ہے فلاح کی اقامت سلاح تیسری شرط ہے گیتہ ازدکات چوتھی شرط ہے ایمان بالقرآن اور پانچویں شرط یہ ہے کہ کتب سابقہ کے اوپر ایمان اور اس کا لازمہ یہ ہے چھٹا کہ رسولوں پر ایمان لائے جائے اس لئے کہ جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئے ہیں انہوں بھی تمہارا جائے اور آخر میں وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور آخرت پر ایقان رکھا جائے یہ جامع نصاب ہے ہدایت کا اور کہا گیا مرزا صاحب نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بالآخرہ سے مراد یہاں آخرت نہیں ہے بلکہ آخری وہی ہے لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اس لئے کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ مَ وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ مَ وَبِلْآخِرَتِهِ تَفْصِيرُ خُدْ فرمائیے اور ابن جریر تبری نے اس کو نقل فرمایا ہے وَقَالَ اِبْنُ عباسٍ وَبِلْآخِرَتِهِ اے بِالْبَعْفِ وَالْقِیَامَتِ وَالْجَنَّتِ وَالْنَعْرِ اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر مقابلہ من مرزا ذات کی تفسیر کیا حیثیت وَبِالْقِامَتَ اور اگر تسلیم میں کر لیا جائے جو بِالآخِرَتِهِ وَبِالْآخِرَتِهِ تو اسلام میں ہدایت کا جو جامعہ میں ساتھ دیا جائے جامعہ میں ساتھ ایمان بِالآخِرَتِهِ اور جو جامعہ میں ساتھ ایمان بِالآخِرَتِهِ خانی ہو کہاں کیسے کہا جا سکتا ہے کیجئے ہدایت کو خلا کر جامعہ میں ساتھ اصلیم نہیں کہا جائے سکتا ہے ایک بات اوستہ بھی لے بورڈ ہے کہ یوں کہا بیاد وَالَّذِينَ اِمْنُّلَا كِمَا مَعُنْزِلَ إِلَئِكَ وَمَعُنْزِلَ مِنْ قَبْلِقِ بَعْدِقْ نہیں کہا جائے یہ اس بات کے طرف کی اشارہ ہے کہ آپ کے بات کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ اس پر تیمان لانے کی ضرورت نبی جو ہوتا ہے نبی اگر یہ کہا جائے کہ میں نے فنافر رسول ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدس اور آپ کی بارگاہ سے مستفیض ہونے کی وجہ سے میں آپ کا سایہ ہو گیا میں آپ کا بروز ہو گیا میں آپ کا عقص ہو گیا تو بہت سارے اعتراضات مرزاہ پر آئید ہوتے اگر آپ نبی کے بروز ہیں نبی کا عقص ہیں تو نبی جیسے اخلاق بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس دیکھئے انجام آتھم میں اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو انجام آتھم جو ان کی کتاب ہے مرزا صاحب کی اس کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے پر ون نائن ایٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا مخالف مولوی سعاد لدھیانوی سعاد نام تھا وہ برابر مرزا کے خلاف لکھتے رہتے ہوئے غصے میں آتھر کے انہوں نے انجام آتھم میں مولوی سعاد اللہ کی شان میں جو قصیدہ پڑھا ہے وہ قصیدہ دہرہ دیتا ہوں میں پہلے وہ قصیدہ پڑھتا ہوں دو لائن پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں وَمِنَ الْلِعَامِ عَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا وَمِنَ الْلِعَامِ عَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا اور آخری جو لفظ ہے وہ تو زبان سے نکالا بھی نہیں جا سکتا دیکھیں ازرہ وَمِنَ الْلِعَامِ عَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا غُولًا لَعِينًا نُطْفَتَ الصُفَحَائِ شَكِسٌ خبیسٌ مُفْسِدٌ وَمُزَوَّرٌ نَحِسٌ يُسَمَّ السَّعَدَا فِي الْجُحَلَائِ چار مصروں میں یعنی دو شیر میں مرزا صاحب نے بارہ گالیاں دین گلو وَمِنَ الْلِعَامِ کمینہ ہے لئیم ہے پنک کمینہ ہے بہت بڑا ناہنجار ہے وَمِنَ الْلِعَامِ کمینوں میں سے ہے یہ تو ایک تو گالی ہوئی بہت بڑا کمینہ ہے میرا مخالف مولوی سعادللہ لدھیانوی ایک گالی تو یہ لئیم کمینہ ہے دوسرے رجیل ہے ایک ہوتا ہے رجیل آدمی ایک ہوتا ہے اس کی تصغیر رجیل ہے چھوٹا آدمی ہے گھٹی آدمی ہے تو ایک تو کمینہ ہے دوسرے رجیل ہے گھٹی آدمی ہے اور تیسرے فاسق اور چوتے غول ہے جنگلی 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 ہے پانچویں گالی لائن ملعون ہے چھٹی گالی نطفت صفحائی باسٹرڈ ہے ہرامی ہے ساتمی گالی شکس شکسن بداخلاق ہے آٹھمی گالی خبیص ہے نومی گالی فسادی ہے دسمی گالی جالساز ہے مزور ہے گارمی گالی نہسن منحوس ہے اور یسمت سادف جو حلائی بارمی گالی بہت بڑا جاہل ہے تو دو شیروں کے اندر چار مصروں میں حضرت نے بارہ گالیاں دی ہیں اب آئیے اگر یہ ہمارے نبی کے بروز ہیں ہمارا نبی کیسا تھا حدیث حدیث یقول انہ من خیار احسانکم اقلاقا رواح البخاری فی کتاب المناقب قروان جائیے یہ نبی ہوتا ہے جس کے اقلاق اس حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی فہش لفظ نہیں نکلتا تھا نہ آپ فہش بولتے تھے اور نہ فہش سنتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اخلاق کے عالی درجے پر فائز ہوتا ہے اور گالیاں دینے والا اخلاق کے درجے پر فائز نہیں ہوتا اس کا مطلب نبی کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَزِين اور حدیث پاک آخری ٹکڑا ہے فاہشم والا متفہشن کے بعد کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اس کا مطلب یہ ہوا فہش بکنے والا تفہش بکنے والا یہ آدمی باخلاق نہیں ہو سکتا تو انہوں نے سادللہ لدھیانوی کو کہا شاکست یہ بد اخلاق ہے حدیث نے اس کا جواب سادللہ لدھیانوی کی طرف سے دے دیا کہ تو ہی بد اخلاق ہے تو ہی بد اخلاق تو یہ نبی کا بروس کہہ ہوئے دوسرے نبوہ حقیقیہ اور نبوہ بروزیہ میں ارتباط ہونا چاہیے منافعات میں ہونا چاہیے کسی بات میں سورہ یاسین دیکھئے آیت کریمہ وما علمنا حش شعر وما یم بغیل ہم نے آپ کو شہر شاعری نہیں زگل آئی ہے اور آپ کی شان نبوہ کے لائق بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیر و شاعری یہ شان نبوہ کے منافع ہے نبوہ اور شاعری دونوں جمع نہیں سکتی اور حضرت کی تو کلیات ہے جیسے کلیات اقبال ہے کلیات سعودہ ہے کلیات میر ہے کلیات جوش ہے اس طریقے کے بہت ساری شورہ گزرے جن کی کلیات موجود ہیں اور اسی طرح حضرت کی بھی کلیات نرزہ در سمین پڑھنے آپ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے بڑے شاعر تھے اور یہ جو گالیاں دی ہیں دو شیروں میں اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عربی کے بہت بڑے شاعر تھے اور اتنی چابک دستی سے انہوں نے دونوں شیروں کو مزین کیا ہے کہ اس میں بارہ گالیاں آگئی کوئی شاعر اگر ایسا کرنا چاہے تو میرا خیال ہے اس کو بہت ہی مغد ماری کرنی پڑے گی تو وما علمنا الشیر وما یم بغی لہ نبوت اور شیر و شاعری میں منافع ہے اگر یہ نبی کے بروز ہیں پھر تو شاعر کبھی عیسی کبھی موسی کبھی یا یوں کہا انہوں میں کبھی آدم کبھی موسی کبھی یاقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار یہ ان کا شعر ہے اب بتائیے اگر بروزی نبی ہیں تو منافعات نہیں ہونا چاہیے حقیقت نبوت حقیقیہ اور نبوت بروزی کے درمیان جی چاہتا ہے کہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جسے پتا چل جائے کہ نبوت باقی ہی نہیں رہے آپ کے بعد حدیث اس طرح زہری حدثنی سعید ابن المسید رحمہ اللہ ان ابا حریرہ رضی اللہ نقال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ یقول لم یبق من النبوت اللہ المبشرات قال ام المبشرات قال اروی الصالحہ رب اول بخاری کی کتاب تعبیر حضرت امام بخاری صدی اللہ کوئی سے کتاب تعبیر راوی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو یہ بیان فرماتے سنا کی نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے مبشرات کی تفسیر فرمائی کہ نبوت باقی نہیں رہے گی نبوت میں سے مبشرات یعنی اچھے خواب باقی رہے گے اب کوئی آدمی اگر یہ کشید کرنے کی کوشش کرے کہ نبوت اگرچہ نہیں ہے مگر نبوت کا جز تو باقی ہے تو اگر یہ بات کوئی کہہ دے تو ایک فیزکس کا طالب علم ہس دے گا وہ کہے گا میں آپ تو صرف آکسیجن کو پانی کہہ رہے ہیں جبکہ صرف آکسیجن کو پانی نہیں کہا جا سکتا بلکہ آکسیجن کا ایک حصہ اور ہائیڈروجن کا دو حصہ یہ جب دونوں ملیں تو ایچ ٹو کے تناسب سے پانی وجود میں آتا ہے تو آپ یوں کہہ سکتے کہ آکسیجن جز ہے پانی کا نہ کہ آپ اس جز کو کل بنا دے کہ آکسیجن نام ہے پانی کا آنکھ نام ہے انسان کا داپ نام ہے انسان کا لہذا لم یبقہ من النبوعت اللہ مبشرات سے یہ کہنا اور یہ استدلال کرنا کہ نبوعت باقی رہے گی آپ کے بعد بھی یہ استدلال صحیح نہیں ہے اور یہ قیاس مال فارق آخری چیز دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے کوئی پیشین گوئی کی ہو یا کوئی تحدی کی ہو اور وہ پیشین گوئی اور وہ تحدی پوری نہ ہو 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 نبی نے کوئی پیشین گوئی کر دی تو وہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہتی ہے اور پوری ہو کر رہی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کوئی پیشین گوئی کی اور وہ پیشین گوئی ٹل گئی یا پیشین گوئی پوری نہیں ہو اس لیے کہ وہ پیشین گوئی کرتا ہی ہے اللہ تبارک و تعالی کے کہنے سے اب اگر یہ پیشین گوئی غلط ہو جائے اس کا مطلب اس کا منصب نبوت مارز خطر میں آجاتا ہے مارز بحث میں آجاتا ہے اب آپ دیکھئے پچھ پنس سال کی عمر میں مرزا صاحب نے اپنے ایک رشتے دار احمد بیگ کی نو عمر لڑکی کو شادی کا پیغام دیا احمد بیگ نے نامنظور کر دیا ترغیب و ترہیب کے بعد ترغیب و ترہیب کے بعد بھی یہ آدمی احمد بیگ اپنی بیٹی کو ان کے حبالے عقد میں دینے کے لئے تیار نہیں ہوا انہوں نے ایک وحی بھی سنائی ازالہ اوہام صفحہ نمبر دو سو اکیسی پر ہے کہ انجام کار انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی یہ الفاظ ہے انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی یہ پیشنگ ہوئی ہے جب ترغیب و ترہیب کے بعد بھی احمد بیگ نے یہ رشتہ کرنے سے انکار کر دیا اور سونے پر سہا گا یہ کہ محمدی بیگم جو اس بچی کا نام ہے اس محمدی بیگم کا رشتہ ایک خوبصورت نوجوان سلطان بیگ سے کر دیا مرزا صاحب اپنا سا مو لے کر کے رہ گئے اب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی آپ کے ہاتھ پہ چڑیا اڑ گئی دوسرے کی باہوں میں دوسرے کی آگوش میں پہنچ گئی تو اب ایک دوسری پیشین وہی کہ اڑھائی سال دھائی سال کے اندر محمدی بیگم کا شوہر مر جائے گا لیکن دھائی سال گزرنے کے بعد بھی حضر زندہ رہے بقید حیات رہے گئے اور مرزا صاحب کے مرنے کے بعد بھی بہت عرصہ تک سلطان بیگ زندہ رہے تو اس پیشین گوئی کے تناظر میں بھی اس پیشین گوئی کی روشنی میں بھی مرزا صاحب جھوٹے نبی ٹھہرتے ہیں اس لیے کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے پیشین گوئی کی ہو اور وہ پیشین گوئی ثابت نہ ہوئی ہو ان کی کتاب عربائین پڑھئیے اس میں عربائین میں لکھا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں یہ الفاظ میں میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے آن حضرت یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ یہ میں کہہ رہا ہوں انہیں کہہ لیا آن حضرت کا زمان نبوت یہ انتہائی اور صحیح میعار ہے پھر سے سنیئے میں بار بار کہتا ہوں کہ آن حضرت کا زمان نبوت صادقوں کے لیے نہایت صحیح میعار ہے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور افترہ کرے اور آن حضرت کے زمان نبوت کے موافق تیئیس سال محلت پاسکے بیچ ہی میں مر جائے گا یہ تیشینگوئی اربعین میں ہے اب دیکھئے انہوں نے پہلے دعویٰ کیا مجددیت کا پھر مسیح موعود کا اور پیدائش میں نے بتا دی پیدائش ان کی ہوئی ہے اٹھرہ اٹھرہ سو شالیس کے اندر اور نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے ایک سو نو اسو میں بلکہ ایک سو ایک میں انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور دعویٰ نبوت کے بعد یہ ایک سو نو کے اندر انتقال کر جاتے چھبیس مئی انہی سو نو کے اندر انتقال کر جاتے گویا ان کا کل زمان نبوت جھوٹی نبوت ساڑھے سات سال تک رہی تو یہ اپنی ہی پیشین گوئی کے تناظر میں جھوٹے تیرتے اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروض ہونے کا دعویٰ کیا اور انہوں نے خود اس کو میعار قرار دیا اور اس میعار پر وہ پورے نہیں اترے ساڑھے سات سال کے اندر ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے لہذا جس زاویے سے بھی دیکھا جائے مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی نہیں تھے رسول نہیں تھے بلکہ حدیث مبارک کے آئینے میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیش رو کے نقش قدم پر چل کر یہ دعوی نبوت کیا ہے یہ چند بکھری ہوئی اور منتشر باتیں تھیں اس تحریک کے تعلق سے اب میں اپنی بات اس دعا کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطاللہ ہمیں نیک مولو اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا اللہ رب اللہ اسلام وآل 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 اب اس کے بعد حافظ عبدالل معید ہماری حافظ اللہ وآل حضی تشکر پیش فرمائیں گے اور تمام حاضرین کے لئے کھانے کا انتظام اسی امیت کے نچلے حصے میں انتظام کیا گیا ہے آپ تمام مزارج کی جائے کھانے سے فارغ رو رجائیں حضی تشکر حافظ عبدالل معید صاحب